میرے اببو نے دبائی سے وی سی آر بھیجا ہے میں تو اس پہ گھر بیٹھے ہم جونسی مرضی چاہیں فلم لگا لیں میں کہے یہ کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے اور اپنی ہونے والی وائف کو میں نے کب دیکھا شادی والی پہلی راہ سو میں سعودی ریبیا میں ہی کام کر رہا تھا تو ایک دن میرے والد کی مجھے کھول آئی اور مجھے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا اب تم ماشاءاللہ سیٹل ہو تو ہم چاہتے ہیں تمہاری شادی ہو جائے تو اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو ہمیں بتا دو اپنی پسند اگر نہیں بھی ہے تو تب بھی بتا دو تو میں نے انہیں بولا کہ ایز یو وش میری کوئی خاص پسند نہیں ہے لائف میں نے بڑی سیدھی سادھی گزاری آپ کے چھوٹے سے چھوٹے سے بہت چھوٹے سے واقعے کا ذکر کرتا ہوں جو میرے لڑکپن سے ریلیٹڈ ہے کہ جب میں کامپریہنسیف سکول میں پڑا کرتا تھا کہ دہور میں سو جب ہم واپس آیا کرتے تھے سکول پہ سکول سے تو ہم انتظار میں کھڑے ہوتے تھے بس کے اس وقت بسیں چلا کرتی تھی اور وائٹ کلر کی ویگنز چلا کرتی تھی تو بس آئی اور ہم چڑھنے لگے تو آلیڈی سامنے دیکھا کہ شاید وائٹ ڈریس میں تھی کالیج کی لڑکیاں تھی یہ بات ہے 83-84 کی پیچھے بھی راشتہ تو ادھر جگہ سپیس نظر آئی لیکن سامنے دیکھا کہ لڑکیاں کھڑی ہیں تو بلنٹلی میں نے سٹیپ فورڈ اور آئی آکسٹ ہر ون آف گرل کہ باجی تھوڑا راستہ دیں ہم بھی اوپر چڑھ جائیں وہ تین چار لڑکیاں سامنے ہی کھڑی تھی بس کے اندر تو دو تین ہسی اور ایک نے بولا کہ دیکھو اس نے تمہیں باجی کہہ کے بلائے تو دوسری کہتی یہ یہ نہیں اس کی ماں بول رہی ہے اس کی تربیت بول رہی ہے مجھے وہ ورڈ آج تک اللہ تعالیٰ اسے میری دعا ہے اس کو زندگی دے وہ لڑکی مجھے اب چہرہ بھی یاد نہیں تو اس نے بولا یہ یہ نہیں بول رہا یہ اس کی ماں بول رہی ہے اس کے پیچھے اس کی ماں ہے جو اس کی تربیت کر رہی ہے اس لیے اس نے ہمیں یہ کہا تو یہ میں بات کر رہا ہوں اس دور کی جب سمپل دور تھا ہم لڑکے لڑکیاں بچپن میں اکٹھے گلی میں ہم کھیلا کرتے تھے سو ایک دوسرے سے مارک اٹھائی بھی ہم کرتے تھے ٹھیک ہے اور گتھم گتھا بھی ہوتے تھے تب ایسی کوئی ایسی کوئی چیز نیگٹیف قسم کی ہمارے ذہنوں میں تھی ہی نہیں ہمارا سمپل دور تھا یہ دو تین سال پہلے کی بات ہے تو ایک میں نے موٹی سی عورت کو دیکھا جو تین گھر چھوڑ کے کھڑی تھی تو میں بیل دینے لگا تو اس نے مجھے ہواس دے دی میرا نام لے کے تو میں گیا جی فرمائیے کہتی آپ رفیق ہو میں کہتی مجھے نہیں پہچانا ہم اکٹھے کھیلتے رہے ہیں اور میرا نام یہ ہے اور یہ جو ہے تم مجھے بہت مارا کرتے تھے اور تم نے میرا ایک دفعہ سر بھی پھار دیا تھا اور ہم اکٹھے ادھر آنکھ میں چولی اور اونچ نیچ اور برف جائیں ہم سارا ایسی گلی میں کھیلتے تھے اور امیجن کریں کہ وہ مجھے یاد دل آیا تو میں نے پھر اسے بولا جی جی مجھے یاد ہے اور آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں تو تھوڑی دیر بعد کی پھر وہ اپنی والدہ کے گھر میں وہ آئی تھی آہ شی گوٹ میریڈ تو اگنام اس کی نظر پڑ گی بہت سالوں بعد مجھ پہ تو اس نے بولا یہ رفیق ہے تو میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کے جو بچے تھے وہ دور دور تک بے حیائی کا کوئی چکر ہی نہیں تھا کوئی کلچر ہی نہیں تھا وی سی آر میرا خیال ہے میں تھرڈ ہی ہیں فور کلاس میں پڑھتا تھا تو ایک میرا کلاس فیلو اس نے بتایا کہ جناب میرے اببو نے دبائی سے وی سی آر بھیجا ہے یہ بات ہے سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن کی شاید تو میں کہے یہ کیا چیز ہوتی ہے کہتا اس پہ گھر بیٹھے ہم جون سی مرضی چاہیں فلم لگا لیں میں کہے یہ کیسے پاسیبل ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے فلم تو صرف ٹی وی میں لگتی ہے تو اتنا سیمپل دور تھا ہمارا آج میں جس دور سے گزر رہا ہوں آپ گزر رہے ہیں بعض دفعہ شرم سے ہی آنکھیں جھوک جاتی ہیں انگزائیٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے سٹریس لوگوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہم لوگ غصے کے بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں تھوڑا شرم لحاظ بفا پیار محبت یہ چیزیں آہستہ آہستہ بیک سٹیپ پہ جاتی جا رہی ہیں سو ایک دم مجھے یاد آگی وہ بات سو میں نے انہیں بولا کہ جیسے آپ کی مرضی میری کوئی خاص پسند نہیں ہے تو پھر انہیں بولا کہ ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو ہم نے ایک جگہ پہ آپ کا دیکھا ہے رشتہ تو آپ اگری ہو بلنٹلی بولا جہاں آپ نے دیکھ لی ہے میں سو فیصد راضی ہوں کیونکہ میں نے ایک دفعہ نافرمانی کی تھی اپنی کالج کے ایڈمیشن کے سلسلے میں تو وہ مجھے بعض اوقات جو ہے نا مجھے بڑی تکلیف دیتی تھی سو جس لڑکی کا انہوں نے انتخاب کیا وہ میری کزن جو ہیں ان کی بیٹی تھی تو میں نے اس کو اپنے چائلڈ ہود میں دیکھا ہوا تھا صرف بچپن میں اور اپنی ہونے والی وائف کو میں نے کب دیکھا شادی والی پہلی راہ یعنی ماں باپ کے کہنے پہ میں نے ان کا کہنا مانا کہ آپ جی جہاں چاہیں میری شادی کر دیں مجھے کوئی اطراز نہیں میری کوئی پسند نہیں ہے تو میرے والد نے کہا کہ بیٹا اور والدہ نے کہا بیٹا ہم انشاءاللہ تمہارے لیے بہتر ہی کریں گے اور وہ تمہارے لیے انشاءاللہ وقت کے ساتھ بہترین ثابت ہوگا تو میں نے اپنی وائف کو آج اگر آپ دیکھ لیں تو جب تک لڑکا اور لڑکی آپ اس میں ملجل نہ لیں شادی سے جانتے نہ ہو تو وہ لڑکا لڑکی سے اور لڑکی لڑکے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے شادی کر لیں تو پہلے یہ کوئی کونسپٹ نہیں تھا ماں باپ نے جہاں کہا وہاں جو ہے اولاد کہہ دیتی ٹھیک ہے جی سو میں نے اپنی وائف کو شادی کی پہلی رات دیکھا میں نے اس کو دیکھا تھا بچپن میں جب میں سات یا آٹھ یا دس سال کا ہوں گا تو میرے چہرے میں اس کا میرے ذہن میں اس کا چہرہ بھی یاد نہیں تھا اور نہ میں نے فورس کیا جب میں نے چھٹی آنا تھا کہ مجھے اس کی پہلے پکچر بھیجیں میں دیکھوں گا پھر ڈیسائیڈ کروں گا تو اٹ واس پیورلی ارینج مہریج جو آج تک میرے لیے بہترین ثابت ہوئی ہے ایم ویری مچ ہیپی ان مائی مہرید لائف بہترین ثابت ہوئی ہے